اسلام علیکم سٹوڈنٹس جن دوستوں کا کل پیپر ہے ویکسینیٹر اور ان کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بیسٹ ویشیز بیسٹ آف لک اور یہ آخری پی ڈی ایف جو ہے موک پیپر کا بنایا ہے گروپ میں بھی بھی بھیج دیا ہے اور ڈسکرپشن میں لنک بھی بھیج دیا ہے جس کو آپ جو ہے موک پیپر حل کریں زیادہ سے زیادہ پیپر حل کریں انشاءاللہ ٹیسٹ میں فائدہ ہوگا اچھا یہ کلیر نہیں ہوا ابھی کہ ٹیسٹ جو ہے انہوں نے پیٹرن چینج کیا ہے اگر انگلیش میں آتی ہے تو ابھی خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سائنس تو وہی ہے بس وہ اگر اردو میں آتی ہے تو ٹرانسلیشن آپ کے پاس کی ہوئی ہے اگر انگلیش میں آتی ہے تو وہ پھر آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ٹھیکے تو یہ سائنس کا پی ڈی ایف بنایا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس پانی کا فریزنگ پوائنٹ کیا ہے دیکھیں بوائلنگ پوائنٹ تو آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو سینٹی گریڈ سیلچیز سکیل میں پتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سکیل میں دیکھ لیں یہ پانی کا فریزنگ پوائنٹ زیرو سینٹی گریڈ 32 فیرانائٹ اور 273 کیلون اچھا یہ پانی کا فریزنگ پوائنٹ جنرل ہی ہم کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ زیرو سینٹی گریڈ پہ پانی فریز ہوتا ہے لیکن یہی سینٹی گریٹ کا تھارٹی ٹو فیرانائٹ پہ فریزنگ پوائنٹ ہے وارٹر کا اور ٹو سیونٹی تھری بھی یہ زیرو سینٹی گریٹ کے برابر ہوتا ہے تو یہ سب ہی جو ہے ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے نیکس سوال ہے بائیو ٹین ویٹامین کا دوسرا نام کیا ہے تو بائیو ٹین ویٹامین کو ویٹامین اچ بھی کہتے ہیں اور ویٹامین بی سیون بھی کہتے ہیں تو دال ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے اور یہ بالوں کے لئے بھی جو ہے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بال وغیرہ بھی گلتے ہیں اگر ایسا کوئی سوال آ جائے ویٹامین پہ تو آپ جلدی سیل کر لیں جلدی جلدی میں آپ کو بتا رہوں کہ ویٹامین اے کی ڈیفیشنسی سے نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے اور ویٹامین بی ٹو کی وجہ سے ڈیفیشنسی سے فوٹوفوبیا بھی ہوتی ہے اور ویٹامین بی تھری کی وجہ سے اپنا پیلیگرہ ڈیزیز بھی ہوتی ہے ویٹامین سی کی وجہ سے اسکر بھی ڈیزیز ہوتی ہے ویٹامین ڈی کی وجہ سے ریکٹس ہوتی ہے جو آڈیوں میں ہوتی ہے بچوں کو اور کون سا ویٹامین رہا آپ کا ویٹامین اے کی وجہ سے مسل فٹیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارے ویٹامین چھو گئے تھرڈ سوال ہے ہمارے پاس سمال پوکس ویکسین کس نے ایجاد کی تھی تو سمال پوکس ویکسین ہمارے ایڈورڈ جینر صاحب نے ایجاد کی تھی نیکسٹ ہے جسم میں سب سے زیادہ کون سا منرل پایا جاتا ہے اچھے بوڈی میں منرل پوچھ رہا ہے دیکھیں آپ سے انسر بھی پوچھ سکتا ہے الیمنٹ بھی پوچھ سکتا ہے لیکن یہاں پہ منرل پوچھا گیا ہے تو جسم میں سب سے زیادہ جو منرل ہے وہ کیلشم پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے جو ہے بونس کی وجہ بونس سے بوڈی بنی ہوئی ہے تو سارے بونس جو ہے کیلشم فوسفیٹ سے بنے ہوئے تو سب سے زیادہ منرل کیلشم ہے سب سے زیادہ اگر آپ سے پوچھیں کہ الیمنٹ کون سا بایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ الیمنٹ انسر جو ہے ہمارے جسے میں آکسیجن پایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ منرل پوچھا گیا ہے اس لئے کیلشم رائٹ انسر ہے کوشٹ نور فائیو ہے ہمارے پاس یہ سوال سارے جو ہے پاسٹ پیپر کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے سوال جو پانچوہ ہے وہ پاسٹ پیپر میں ہم سے پوچھا گیا تھا پتل کے بارے میں آج جو ہے سٹیل کو بنائے پتل کا بھی آپ جان لیں دیکھ لیں اور سٹیل کون سے دو داتو سے مل کر بنا ہے تو وہ بنا ہے آئرن اور کاربان سے تو رائٹ اپشن ہمارے پاس جی جیم جو ہے ہمارے پاس رائٹ انسر ہے اس کے بعد سوال نمبر چھٹا ہے و کس انسر کی علامت ہے ٹھیک ہے تو پاسٹ پیپر سے جو سوال آیا تھا تو اس میں پوٹیشم کا پوچھا گیا تھا اس میں ہم نے و کس انسر کی علامت ہے یہ سوال بنایا ہے تو وہ ہے ٹنگ سٹن کی و جو علامت ہے کس ایلیمنٹ کی ہے ٹنگ سٹن کی پین صحیح سے لکھ نہیں رہی لیپ ٹاپ کی کوششن نمبر ساتھ ہے ان میں سے کون سا قدرتی سیٹل رائٹ نہیں ہے تو چاند جو ہے نیچرل سیٹلائٹ ہے ارث کا زہل بھی سیٹلائٹ ہے اور سپوٹنک ون یہ رشا کی سیٹلائٹ ہے تو یہ جو ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے تو رائٹ اوکشن ہمارے پاس بے ہوا میں آکسیجن کی مقدار کتنی ہے ہوا میں آکسیجن کی مقدار جو ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے نائٹروجن کا بھی آپ جان لے نائٹروجن کی ہے ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے اٹماسفیر میں کاربن ڈائیکسائیڈ موجود ہے زیادہ مقدار میں سورج سے آنے والی حرارت سے محفوظ رکھتی ہے تو کیا چیز جو ہے ہمیں سورج کی جو آنے والی ریز ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے وہ اوزون ہے اوزون کا فارمولا او تھری ہے جی ہمارے پاس رائٹ انسر ہے سوال نمبر دس ہے ہمارے پاس مینگنیز کی کیمیہ علامت کیا ہے تو دیکھیں ان ہمارے پاس جو ہے مینگنیز کی کیمیہ علامت ہے تو رائٹ اپشن ہمارے پاس اللف سوال نمبر گیارہ ہے ہمارے پاس نیچے دیئے کے سے کس کی مثبت چارج ہے تو پازیٹیو چارج پوچھ رہے ہیں تو پازیٹیو چارج ہے ہماری پروٹان کی الیکٹان کی نیگٹیو چارج ہوتی ہے اور ایٹم جو ہے نیوٹرل ہوتا ہے اور نیوٹران بھی نیوٹرل ہوتا ہے سوال نمبر بارہ ہمارے پاس ہے نظام شمسی میں قدرتی دھرتی کون سے نمبر پر ہے ٹھیک ہے جی تو نظام شمسی میں دھرتی کون سے نمبر پر ہے تو پوچھنے سورج سے سورج سے دھرتی کون سے نمبر پر ہے آپ کو یہ لسٹ یاد ہونی چاہیے جس کو دیکھے ہیں ضروری نہیں کہ آپ سے دھرتی کا ہی پوچھیں آپ سے مارس کا بھی پوچھ سکتا ہے تو ہمارے پاس پہلے سورج کے سب سے قریب مرکری ہے اس کے بعد وینس اس کے بعد ارث تو تیسرین نمبر پر ہماری دھرتی ہے تو یہاں پر الف ہمارا رائٹ انسر ہو جائے گا اس کے بعد ارث کے بعد مارس ہے مارس کے بعد جو پیٹر ہے جو پیٹر کے بعد سیٹرن اس کے بعد یورینس اور آخری جو ہے پلینٹ سب سے آخری وہ نیپچون ہے تو سب سے آخری بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں نیپچون ٹھیک ہے نیکس سوال ہے آکسیجن کا جسم میں مقدار کتنا ہوتا ہے تو آکسیجن کا جسم میں مقدار ہوتا ہے سکسٹی فائب پرسنٹ کونسا سیارہ سورج کے گرڈ سب سے تیز حرکت کرتا ہے تو سب سے سورج کے جو قریب ہوگا ظاہر سی بات ہے تو وہی سب سے گرڈ تیز حرکت کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس کونسا سورج کے قریب ہے میں نے آپ کو بتایا مرکری اور اس کو اردو میں کہتے ہیں اطارت تو آپشن میں اگر آپ کو اردو میں اپشن دیئے گئے ہیں تو اس کے نام آپ کو اردو میں بھی آنی چاہیے مرکری کا اطارت مارس کا مارک اور جوپیٹر کا مشتری اور وینس کا زہرہ باقی جن کے نام ہیں ان کا وہی نام ہے مطلب جو انگلش میں ہیں وہی اردو میں ہیں ویٹامین اے کی کمی سے کیا ہوتا ہے ویٹامین اے کی کمی سے نائٹ بلائن نیس ہوتی ہے تو رائٹ اوپشن ہمارے پاس پانی کا سب سے خالص ترین قسم کونسا ہے تو پانی کا جو خالص ترین قسم ہے وہ ہے برسات کا پانی کیونکہ ایواپوریشن سے جو پانی جاتا ہے وہ بلکل پیور ہوتا ہے پھر کنڈنس ہو کے بارش کی جو ہے صورت اکتیار کر کے زمین پہ آتا ہے تو وہ سب سے خالص ترین اس کا قسم ہے زیتون میں سب سے زیادہ مقدار کونسے ویٹامین کا ہوتا ہے تو زیتون میں ویٹامین سی سب سے زیادہ پائز آتا ہے رائٹ اوپشن ہمارے پاس جین پانی کی ڈینسٹی کیا ہے نیکس ریزی ہمارے پاس چارج کا ایس آئی یونٹ کیا ہے تو چارج کا جو یونٹ ہے وہ کولمب ہے ایک میں تھوڑا پینسل سیلیکٹ دالا ٹھیک ہے جی تو چارج کا یونٹ کیا ہے کولمب ہے اور اوم جو ہے ریزیسٹنس کا ہے ایمپیئر کرنٹ کا ہے اور وولٹ جو ہے وہ بھی کرنٹ کا یہ ہے نیکس سوال ہے جی نظام شمسی میں سب سے آخری سیارہ کونسا ہے تو نیفچون ہمارا جو ہے سب سے آخری سیارہ ہے رائٹ اوپشن ہمارے پاس جی کون سے تین اناثر پودوں کو بڑھنے میں مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سوال کو آپ بھورت دیکھیں کون سے تین جو ایلیمنٹ ہیں وہ پلانٹ کو بڑھنے میں مدد کرتے ہیں تو نائٹروجن بھی ہوتا ہے جو پلانٹ کو مدد کرتا ہے بڑھنے میں اور جو کہ فاس فورس بھی ہوتا ہے اور پوٹیشن بھی ہوتا ہے تو رائٹ اوپشن ہمارے پاس علف ہے اور اگر پوچھیں آپ سے کہ کون سا منرل ہوتا ہے جو پودوں کو گرین کلر کے لیے ضروری ہوتا ہے تو وہ ہے میگنیشم دھرتی پر پانی کتنے مقدار میں موجود ہے دھرتی پر پانی جو ہے 71% پانی ہے دھرتی پر نیکسٹ ہے یہ اوزون لیئر ماحول کو کون سے شواؤں سے محفوظ رکھتی ہے تو اوزون لیئر جو سن سے جو ریڈیشن آتی ہے وہ ہے الٹا وائل ایڈریج تو ماحول کو جو ہے اوزون لیئر الٹا وائل ایڈریج سے ہی محفوظ رکھتی ہے ہڈیوں اور دانتوں کا بنیادی جزو کیا ہے تو ہڈیاں اور دانت جو ہے کس چیز سے مل کر بنے ہیں وہ ہے کیلچم فاسفیٹ تو بے اپشن جو ہے ہمارے پاس رائٹ ہے سرک خون کے خلیے کہاں بنتے ہیں ریڈ بلٹ سیل جو ہے وہ کہاں بنتے ہیں وہ بون میرو میں بنتے ہیں تو رائٹ اپشن بے بالک انسان میں خون کی مقدار کتنی ہوتی ہے بالک انسان میں جو ہے پان سے چھے لٹر خون ہوتا ہے نبز کی اوستش ریک کیا ہے پلس ریٹ پوچھ رہے ہیں تو پلس ریٹ ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی سیونٹی ٹو ٹو ایٹی جو ہے پلس ریٹ نارمل ہوتی ہے چاند کی روشنی زمین پر کتنے سیکنڈ میں پہنچتی ہے تو یہ 0.1.3 سیکنڈ ڈال ہمارے پاس پر آئیٹ اپشن اور نیکس ہے جی ڈیم میں کونسی توانائی زخیرہ شدہ ہوتی ہے تو ڈیم میں کونسی انرجی پوچھ رہے ہیں کیسٹور ہوتی ہے وہ ہے ہماری ممکنہ توانائی جس کو پوٹینچل انرجی کے دے ٹھیک ہے یہ جی کچھ ایمپورٹن سوالات تھے سائنس کی حوالے سے اور اس میں سے بہت سارے جو ہے میں نے فگر کے سوال بنایا ہے کیونکہ میجارٹی بہت زیادہ ہے ٹیسٹ میں دو ہو سکتا ہے کہ وہ فگر ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھیں پرسنٹیج پوچھ سکتے ہیں کوئنٹیٹی پوچھ سکتے ہیں تو ایسے سوال ہوگی آپ ریکٹس کریں اور انشاءاللہ ٹیسٹ آپ کاشا جائے گا باقی بھی جو ہے موقع پر وہ انشاءاللہ اپنے ہی چینل پر اپلوٹ کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ